بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشیائی کو تین ماہ قید ایک لاکھ درہم جرمانہ اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں دوبی کی کرمنل کوڈ نے ایک ایشیائی کو جوے کا اڈا چلانے کے الزام میں ایک لاکھ درہم جرمانہ اور تین ماہ قید کی سزا کا حکم دیا ہے امارات الیوم اخبار کے مطابق ملزم نے عوامی مقام پر جوے کا اڈا قیم کیا ہوا تھا جہاں وہ دس درہم فیس وصول کی جا رہی تھی ملزم کے بارے میں انکشاف اس وقت ہوا جب دوبی کے ال نخیل کے علاقے میں سادہ لباس میں ڈیوٹی پر معمول پولیس اہلکار کو وہاں غیر معمولی سرگرمی دکھائی دی سادہ لباس میں اہلکار نے ملزم سے رابطہ کر کے خود بھی جوہ کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کی شرائط معلوم کی پولیس اہلکار نے تمام معلومات حاصل کر کے ملزم کو رنگ کے ہاتھوں گرفتار کر لیا اس کے قبضے سے جوہے کے لیے استعمال ہونے والا سامان بھی برامد ہوا ابتدائی تفتیش میں ملزم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے جوہے کا اڈا ال نخیل کے علاقے میں معروف ہوتل کے اقب میں فٹ پاتھ پر قیم کیا تھا اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف ال این کوڈ نے تاجر کو چودہ ہزار نو سو اسی درہم دلا دیئے اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات ال این پریمری کوڈ نے شیمپو کمبل سابون سمیت مختلف اشیاء خریدنے والے ایک سارف سے تاجر کو باقی رقم چودہ ہزار نو سو اسی درہم دلا دیئے الامرات الیوم کے مطابق تاجر نے عدالت سے رجوع کر کے درخواست کی تھی کہ اسے سعودے کے باقی رقم کے طور پر جبکہ دوہزار درہم مکمل ادائے کی تک بارہ فیصد منافع کے طور پر ادا کرائے جائیں تاجر نے عدالتی اخراجات اور وکیل کی فیص بھی ادا کرنے کی درخواست کی تھی تاجر نے عدالت سے کہا تھا کہ چھے ماہ قبل بقاعدہ معایدہ کر کے کمبل شیمپو اور سابون وغیرہ کا سعودہ کیا تھا سعودے کی رقم کا ایک حصہ ادا کر دیا تھا چھے ماہ سے باقی مادہ رقم ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا گیا عدالت نے سارف کو حکم دیا کہ وہ معایدے کے مطابق تاجر کو سعودے کی باقی رقم ادا کرے اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف ابو زیبی کے سہرہ میں مردہ بیلیوں کا انکشاف تفتیش شروع اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو زیبی کے سہرہ میں سو سے زیادہ بیلیوں کو مردہ حالت میں پایا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق چوراسی بیلیاں زندہ پائی گئیں جو بھوک اور پیاسے نہ ڈھالتیں اور انہیں بروقت بچا لیا گیا ابو زیبی میں حکام نے کہا کہ غیر انسانی واقع کی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے امدادی کارکون زندہ ملنے والی بیلیوں کے لیے دوبارہ گھر تلاش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ابو زیبی میکمہ بلدیات نے کہا کہ بیلیوں کو سہرہ میں پھینک دینے کا عمل انتہائی مضموم ہے اور اس میں ملوث افراد خلاف قانونی کاروائی ہوگی میکمہ نے زور دے کر کہا کہ یہ غیر انسانی فعل اخلاقیات اور اقدار سے متصادم ہے جو عمراتی معاشرے سے کسی طور پر بھی میل نہیں کھاتا آپ چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف دوبائی جیلی شنگن ویزے پر سفر کرنے والی خاتون گرفتار اب اس خبر کی تفصیل دوبائی ائرپورٹ پر جیلی شنگن ویزے پر یورپ سفر کرنے والی ایک افریقی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا عمرات عالی عوم کے مطابق دوبائی ائرپورٹ کے ایک اہلکار کو مسافر خاتون پر شبہ ہوا اس نے محسوس کیا کہ خاتون دوبائی سمیت مختلف ہوای اٹھوں سے ٹرانزٹ کرتے ہوئے یورپ جانے کی کوشش کر رہی ہیں ویزے کے بارے میں شک کی بنیاد پر جب جانج کے لیے خاتون سے پوچھ کچھ کی گئی تو یقین ہوا کہ اس کا شک درست ثابت ہوا اہلکار نے مسافر خاتون کا کیس مطالق آئی دارے کے سپورٹ کر دیا جہاں تفتیش پر معلوم ہوا کہ ویزا جیلی ہے خاتون کو پبلک پراسیکشن کے حوالے کر دیا گیا جس نے اس پر انجان شخص کے ساتھ مل کر جیلی ویزے کی فرد جرم آئد کر دی مسافر خاتون نے اپنا تفاق کرتے ہوئے کہا کہ اس نے عمرات کا ویزا ایک خاتون کے ذریعے حاصل کیا ملزمہ کا مزید کائنا تھا کہ ایجانٹ خاتون کو پاسپورٹ اور تصاویر دی تھی جس کے کچھ عرصے بعد اسے اس کا پاسپورٹ امارات ہی نہیں بلکہ شنگن ویزے کے ساتھ واپس کیا تھا اور اسے اس بات کا کوئی علم نہیں کہ ویزا جیلی ہے خاتون نے مقدمے کی سماعت کے دوران الزام کی صحت سے انکار کر دیا عدالت نے تمام امور کو مدنظر رکھتے ہوئے مسافر خاتون کو دو ہفتے قید کی سزا سنائی اور اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہوئے امارات سے بے دخل کرنے کا حکم دے دیا دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستو شارع کری ہیں ملتے ہیں نیکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ